میں ہوں آپ کے پیاری چندی باتے اور سنائن جی آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ میں ٹھیک ہوں تو انشاءاللہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے آج جی فرمائیت سے ایک آدھی کہ مسالہ عربی بنانے بتائیں اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بہت مشکل لگتی ہے کہ مجھے الرجی ہوتی ہے ہاتھوں پہ عربی کاٹتے ہوئے یہ دیکھیں میں چاند پہ نہیں جا رہی کافی لوگوں کو عربی کاٹتے ہوئے ہاتھوں میں خارج شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے جب عربی کاٹنی ہو ہاتھوں میں ایسے گلافز پہنگے ٹھیک ہے یہ ہے آدھا کلو عربی اس سے آدھا چمچ نمک لگا کر پندرہ منٹ کے لیے بھگو دیں یعنی پندرہ منٹ سے نمک لگا کر رکھ دیں پندرہ منٹ کے بعد اس کو ہم کریں گے پانی سے چھتنا واش اور کسی ٹوکری میں اس کو اٹھا دیں گے اس کا پانی خوشک ہو جائے اتنی دیر تک پیاس ٹوماٹر اگر آپ کاٹ لیتے ہیں اور پھر اس کا مسالہ بناتے ہیں عربی بنانی سٹارٹ کرتے ہیں آدھا گھنٹہ ہو گیا اسے نمک لگا کر رکھا تھا اور اب اس کو میں نے یہ دیکھیں دھو لیا ہے اور اب اس کا پانی بلکل خوشک ہو گیا عربی جب بھی مسالے والی بنانے ہیں سب سے پہلے تھوڑا سا جس بھی برتن پڑائی میں آپ نے بنانی ہے اس میں پہلے عربی کو پانچ منٹ ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے اس کو فرائی کر کے اچھی طرح سے یعنی اس کا تھوڑا سا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور یہ آدھا پٹ بھی جائے گی اس طرح سے جو عربی میں ایک سپیشل سی وہ جسے کیا بولتے ہیں جی پنجابی لیس لیس ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے میں عربی گوش بنا ہوں یا خالی بنا ہوں میں پہلے عربی کو فرائی لازمی کرتی ہوں چلیں آپ اس کو فرائی ہونے دیتے ہیں آپ کو پاکی مسالہ جاتے دکھاتی ہوں پیاس ڈالے گا اس کے بعد ٹھیک ہے ٹماتر ادھرک لسن کا پیس ناماٹ مرچ حلدی دادر مرچ ہری مرچ لیمون اور ہری مرچ کٹی ہوئی گرم مسالہ کالی مرچ جب تک عربی فرائی ہو رہی ہے میں نے تو آپ کو بتانا ہے اس لئے میں نے کٹھی کر رہے ہیں آپ بھی کچن میں جو چیزیں آپ کے پاس فریج میں سے لانا ہے یا ادھرک لسن کی پیس کو آپ نے کوٹنا ہے گرینٹ کرنا ہے وہ کر لیں چلیں آپ ذرا یہ پانچ منٹ اسے فرائی کر لیں یہ دیکھیں آدھی فرائی ہو گئی ہے اب اس عربی کو جو ہے نا آپ نے نکال لینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ بیج میں دیکھیں ہوگے کہ چندی باجی نے دو سٹائل کی عربی کٹی ہے بیج میں میں نے پانچ شئے عربیاں اس طرح سے لمبی بھی کٹی ہیں کہ آپ کے گھر میں جس طرح کی عربی فارس ہی کٹی جاتی ہے آپ اس طرح کی کٹ لیں ضروری نہیں گول کٹیں یہ میرا گھر میرے ہاتھ میں چھوڑی میں جیسے مرزی کھے تو زیادہ تار لوگ وہ لمبی کٹتے ہیں جب میں عربی گوشت بناتی ہوں پھر میں وہ لمبی کٹتے ہوں اس طرح بنا ہوں تو میں یہ گول گول سے کٹلس کٹلس ٹائل میں بہت اہمی ڈیکوریشن اگر آپ کو یہ گھی تھوڑا لگ رہے تو آپ اوڑ ڈال لیں میں نے اسی گھی میں ہی کرنا ہے بعد میں دیکھیں گے بعد میں نکل آتا ہے عربی کے اندر بھی ابھی ہے اچھا جی آپ یہ لیا جی ایک میڈیم سائز کا کیال دیکھو میں نے کتنا بریگ بریگ کٹ ہے یہ جو میں نائسل ڈائسے لیا ہونا اس کا کمال ہے اسے اچھی طرح سے جو آنا مسالے کو گھونے ہیں کوئی بھی ہنڈیا تاب اچھی بنتی ہے جب اس کا مسالہ اچھا سا ہونا ہوا ہو پیاز جب ہلکے ہلکے سے براؤن ہو جائیں گے تو پھر اس میں لسن ادرہ کی پیسٹ اور ٹوماتر ڈال کر کریں گے فرائے ابھی رپیاز ہو لیں رپیاز ہو گیا فرائی پہلے اس میں ڈالنا ہے لسن ادرہ کا پیسٹ دو سے تین میں لسن ادرہ کی پیسٹ کو اچھی طرح سے جو ہے نا وہ اس کے اندر ٹرائی کر لیں تاکہ جو ایک سمیل سی یا کچھا سکتا ہوں میں انہوں سے مطلب اچھا وہ ختم ہو گئے ہیں دو تین میں کے ساتھ اس میں ساپ یاد ڈال دیں ٹماٹر اور اس کو ضرب ہونے دو تین میں کے لئے جسنا اچھا اس کا مسالہ جو ہے وہ بنے گا اتنی ہی جو ہے نا عربی وہ ٹیسٹ ہی بنے گا بس اب سارے مسالے ڈال کے اوپر سے اسے پانی کا تھوڑا سا چھٹا مطا لگاتے ہیں پانچ میں رکھتے ہیں تاکہ یہ اچھا بنے اب اس میں پہلے عربی کو لگایا ہے نمک نمک جو ہے نا وہ ٹیلے کام ڈالیں یہ جو میں نے آپ کو دکھائی تھی ڈاتر میں تھوڑی سی حلوی سورکھ میں اور نمک ان سب کو ڈالنا ہے میں نے وخری وخری تیز ساری پلیٹیں نہیں پڑی ہیں میں نے ایک میں ہی سارے ڈال لیا تھے آپ کو دکھانے کے لئے آپ کو نہ دکھانے ہوئے پھر تو ڈبیوں میں سے نگل جانے تھے اب یہ پانی ڈال کے اس پرے کو بھی ساپ کر لیتے ہیں اب تھوڑی سی آگ کرتے ہیں دھیمی اور تھوڑا سا پانی کا اس کو لگاتے ہیں جی اب یہ تھوڑا سا جو ہے نا اس میں یہ پانی سامل کریں اور اس کی آگ کریں تھوڑی سی کھلکی اور اسے پانچ منٹ کے لئے ڈال دیں تاکہ یہ جو تماٹر ہے نا یہ گل جائیں پھر اس کے بعد اس کی اوز را بنائیں کریں نیو کمر انہیں ہر چیز نا گھڑی کے حساب سے بتانے پڑتے ہیں نیو کمرز آپ مجھے یہ مسالہ بھونتے ہوئے پانچ سے سات منٹ ہوگئے ہیں مسالہ یعنی کہ اس کے سونے کی اور اس کے پرفیکٹ ہونے کی نشانی یہ ہے یہ دیکھیں ایک ببل اور مسالہ کھی چھوڑ دیتا ہے سمجھ لگی ہے اور جو روٹین میں پکاتے ہوں ہونے تو انداز ہے میں نے آدھا کلو اربی لی ہوئی ہے میں نے اسی حساب سے نمت میں ڈال لیا ہے وہ یہ بڑی قراری بنے گی اگر آپ لوگ کم یا زیادہ کھاتے ہیں تو وہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں اربی اور اربی کو بھی پانچ منٹ ڈھونتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ لگی ہے نا اگر کوئی چیز پوچھ نہیں ہوئی تو پوچھ لینا دیکھیں کتنے مزے کی پیاری بیاری لگ رہی اور کتنی مزے کی خوشبو آ رہی اب اس کی فنشنگ میں رہ گیا ہے جی دو سے تین منٹ اس فائنٹ پر اس میں یہ تھوڑی سی کٹیوی ہاری مرچ اور تھوڑا سا جو ہے نا وہ گرم مسالہ ڈال دیں یہ بھی پلیئر کی لیے اس کے ساتھ ہی لگے اسے بھی تھوڑا سا پانی سا ڈالنے لگے اچھے کچھ لوگ نا کالی مرچ یا اجوائن بھی میرا خیال ہے ڈالتے ہیں مجھے تو نہیں ہر چیز میں ہر چیز نہیں اچھی لگتی اگر آپ کے گھر میں کالی مرچ اور اجوائن پسند کی جاتی ہے تو وہ اب آپ ڈال سکتے ہیں اور اب ٹھیک دو منٹ کے بعد اس میں یہ ہاف لیمن چھوڑنا یہ بہت ضروری ہے اس کے بغیر نہیں ہوگی اب دو منٹ اس کو کالی مرچ اور گرم مسائلے کو میک سونے دیں گے پھر لیمن چھوڑیں گے اور اس کو کھانے کا طریقہ یہ ہے کوئی اگر لا دے تو بزار سے تندور کی روٹی منگوائے اور ساتھ مینگو لازمی ہونا چاہیے اور ساتھ کچھی لسی ہونے چاہیے کچھی نہیں تو پکی پکی نہیں تو کچھی یعنی پوری ایٹمز ہوں مسائلے والی اربی ہو ساتھ روٹی ہو مینگو ہو پھر مزا آتا ہے کھانے کا یہ حیدیس کی فائنل لوک ہنیا ڈال دیا ہے اور تکنی مزے کی یہ بنیا ہے یہ میں ہی جانتا ہوں آپ تبھی جانیں گے جب بنائیں گے آپ اسے کرتے ہیں جی تیشہ ساتھ تندور کی روٹیاں ہوں گا ساتھ بنائیں گے کچھی لسی ساتھ کھائیں گے جی مینگو کتنا مزا آئے گا آپ جب بنائیں گے اور کھائیں گے تو پھر مجھے بھی تصویر بھیجے اور مینگو جائے بھیج دینا اس کے اوپر میں نے جن کو لیمن کا فلیور اچھا ہے تو وہ لیمن بھی ساتھ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ارپی لیمن کے ساتھ بھی اچھی لکھتے لیا ہے آپ نے پساند آئے تو میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں جو کھانٹی دیا وہ بجانے کے لیے دیا اس سے بھی بجائیں اور باقیوں کو بھی بجائیں اچھا ہے جو بشاں جو بڑی جو بیرے جو بڑی جو بڑی